رہے ہیں اور وصال اگر میں اسے جنگ نہ کہہ کے چناوی پرد کہوں تو شاید زیادہ اچھا ہوگا بلکل وصال امید یہی ہے کہ لوگ برچڑ کر گھروں سے باہر نکلیں گے اور متدان کریں گے متدان اس لیے زیادہ کریں گے کیونکہ دس سالوں کے بعد ان کے ریجن میں ان کے حلکے میں چناو ہو رہے ہیں اور دس سالوں سے وہ ڈپرائیف تھے ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا انہیں ریپریزنٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا مول بھوت ان کی جو سویدھائیں تھی اسے کوئی اس قدر سننے والا نہیں تھا ایک لارجر سکیل پر تو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے آپ کا وکاس ہو رہا ہے آپ کے لئے سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے یوجنائے آ رہی ہیں لیکن جو آپ کے مول بھوت مددے ہوتے ہیں وصال جو ایک گھر کا مکھیا ایک گھر کا مددہ سولف کرتا ہے تو اسی طرح سے بدان سبھا کا چناف ہوتا ہے کہ ایک ہلکے کا مددہ ایک ریپریزنٹیٹیو سولف کرتا ہے حل کرتا ہے اور اسی امید کے ساتھ جمہو کشمیر کی آوام آج گھروں سے بہاں نکلے گی اور بڑھ چڑھ کر متدان کرے گی بلکل تو سات بچ چکے ہیں جاسمین اس وقت ہمارے درشکوں کے لئے بھی یہ خبال ہے سات بچ چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پولنگ کا آبن شروع ہو چکا ہے سات بجے سے پولنگ کا آبن شروع ہو چکا ہے پہلے چرنگ کے لئے باتدان کا آغاز ہو چکا ہے آج جمہو کشمیر میں تین چہرنوں میں سے پہلے چرنگ کے لئے آج ووٹ ہو رہے ہیں اور آج سات زلوں کی چوبیس وقتوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں شام چھ بجے تک یہ ووٹنگ ہوتی رہے گی پہلا چرنگ آج ووٹنگ کا شروع ہو چکا ہے ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے جاسمین بلکل سات بچ چکے ہیں لوگ گھروں سے باہر نکلنا شروع کر چکے ہیں اور اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو نیوز ایٹین آپ سے اپیل کرتا ہے کہ گھروں سے باہر نکلیں دس سال کے بعد آپ کو یہ موقع ملا ہے اور مدصر ہمارے سائیوگی جڑے ہوئے ہمارے ساتھ جی مدصر انانتناگ میں بھی متدان آج ہونا ہے اور انانتناگ اپنے آپ میں ماتپون دکشن کشمیر کا وہ علاقہ وہ زلہ جو کبھی ہوت بیڈ آف ملیٹینز جی امیر جو کانگریس کے دگر دیتا ہے کس امید کے ساتھ آپ نے آج ووٹ ڈالا سب سے بڑی امید ہے کہ اس ووٹ کے ذریعے جمہور کشمیر میں خوشحالی ہو جمہوریت کی بحالی ہو اور جو دس سالوں کے لوگوں کے تکلیف ہیں وہ دور ہو جائیں میرے خیال سے اسی امید کے ساتھ آج پورے فیز ون میں جو ساؤتھ کشمیر ہے چناب ویلی ہے اور خاص کر دورو شاہباد کے لوگ اسی امید کے ساتھ آج نکل رہے ہیں کہ دس سال کے بعد جمہوری طریقے سے ان کو اپنے حق رائی دہندگی کا موقع ملا تو جو بھی ان کے مند میں دس سال کے تکلیفیں ہیں اس کو کیسے ہم دور کر سکے اور بارتیر جنتہ پارٹی کے دس سالوں کی اس ناقص کارکال کو کیسے ہم ختم کریں اور اچھا ماحول جمہور کشمیر میں بے روزگاروں کا روزگار ملے اور یہاں ترقی ہو امن ہو اس نیت کے ساتھ آج میرے خال سے زبردست ووٹنگ ہوگی تو دوہزار چودہ میں یہ سیڈ جو ہے پیڈی پی کی جولی میں چلی گئی تھی لیکن اس بار جو ہے کینڈیڈٹ بدلنا پڑا پیڈی پی کو تو کیا رنی تھی سمجھ دیں آپ پیڈی پی کی کہ انہوں نے جو ہے چہرہ نیا لائے یہاں پہ مہدہ شبالک کی صورت میں آپ دیکھیں دوہزار چودہ کا جو پیڈی پی تھا اور جو اس وقت کی قیادت تھی وہ پھر بھی ایک اسٹیبشٹ لیڈر تھا اور وہ پچاس سال زمینی سطح سے اٹھ کے کام کیا ہوا تھا لوگوں کی بلائی کے لیے اور اس وقت جو انہوں نے اپیل کی تھی کہ باجپا کو روکنے کے لیے پیڈی پی کو ووٹ کرو ٹھیک ہے لوگوں نے وہ اپیل کسی حد تک سن بھی لی مان بھی لی فالو بھی کیا مگر بعد میں جو انہوں نے اس پرامیس پر ووٹ لیا اور آگے جا کر پھر انہی اناثر کے ساتھ انہی ڈیوائیسیو فورسیو کے ساتھ ہاتھ ملا کر جمہور کشمیر میں باجپا جنسنگ کی سرکار اسٹیبلش کی شاید وہ لوگوں کو پسند نہیں آئے اور جو اس کے بعد ایک کے اوپر ایک ایک کے اوپر ایک فیصلے جو بارتی ہے جنتہ پارٹی نے پیڈی پی کے بنیاد پر پیڈی پی کے سپورٹ سے لیا وہ کل ملا کر دس سال کا پیریڈ اگر آپ دیکھیں گے تو بنیاد ہی غلط پڑی اور جس کے اثرات برابر دس سال جمہور کشمیر کے لوگ جیلتے رہے اور اسی درمیان پھر پانچ اگز دوہزار انیس آیا اور جس طرح کے فیصلے لیے گئے تو وہ بھی جمہور کشمیر کے عوام کو فیلحل نامنظور ہے جو اکتیار کیا گیا طریقہ انڈیمکریٹک انکانسٹویشنل اور ریاست تھی وہ چھین لی زمینوں کے حق چھین لیے نوکریوں کے حق چھین لیے جس سے ہمارے جمہور کشمیر کے لوگ ایک دم سمجھ لیجئے بے سہارا سے ہو گئے اور کوئی سنوائی نہیں آج کا ووٹ جو ہوگا وہ تبدیلی کا ووٹ ہوگا اور آج کا ووٹ جو ہوگا وہ آنے والے دنوں کے لیے بلائی کا ووٹ ہوگا اور سب سے بڑا سپریٹ ہوگا اس میں کہ ایک بڑا منڈیٹ ایک بڑے علائنس کو ملے تاکہ اس ریاست کو ہم بحل کریں اور جو حقوق چھینے گئے ان کو ہم واپس لاسکے یہ سب سے بڑا مقصد آج کے ووٹ کا ہوگا تو ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ جو جماعت اسلامی کا کیاڈر ہے جو آزاد امیدوار بطور وہ ایکٹویسٹس اٹھے ہیں یا ان کے لیڈرار ہوگے ہیں تو بہنہ کہیں وہ ووٹ بینک کو کاٹیں گے یا پھر جو انجنر رشید کے ساتھ انہوں نے ہاتھ پلایا تو اس حساب سے دیکھیں ایسے تو سنٹرل گورنمنٹ نے ہوم منسٹرین نے ایسے کئی سارے اناثر اور کئی ساری پارٹیاں پہلے بھی پیدا کی آپ دیکھیں پانچ سال پہلے سے کتنی ساری پارٹیاں پیدا کی گئے مگر ان کو سبق سکھانے کا کام جمعہ کشمیر کے لوگوں نے کیا حال ہی آپ نے دیکھا لوگ سبق چناؤ میں ان کو جو آئینہ دکھانا چاہیے تھا وہ دکھا دیا ان کی زمانتیں ضابط ہو گئی آج بھی جمعہ کشمیر کے لوگ یہ ٹھک ٹھاک سمجھتے ہیں کہ کون دلی سے پیدا کیے گئے ہیں کون یہاں کے ووٹ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بیجے گئے یا ٹھینڈیڈ بنائے گئے ان کو جمعہ کشمیر کے لوگ اور شہبات کے لوگ ٹھک ٹھاک سمجھتے ہیں تو اگر اور آل ہم بات کریں گے تو یہ بتائیے کہ جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے بائیکارٹ پولٹکس کو زیادہ یہاں تقویت دی جا رہی تھی ساؤتھ کشمیرے تو اس بار کیا میں نے نہیں مجھے لگتا ہے اس بار ملہا ووٹ پرسنٹیج بڑھے گا لوگ ووٹ میں حصہ لیں گے میرے خیال سے یہ جو یہ دس سال گزرے ہیں وہ سارے سٹیزنز نے سمجھا کہ ہمارے ووٹ نہ ڈالنے کا کن کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے کون سے اناثر سامنے آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ میں آج کے ووٹ میں وہ سارے فرقے حصے لیں گے جو شاید پہلے ووٹ سے دور رہتے تھے شکریہ آپ تو یہ تھے جی میرے جہل سیکرٹری اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہاں پر آج ووٹنگ ہوگی تو ریکارٹ ووٹنگ ہوگی اور ووٹ ووٹرز جو ہے وہ بدلاؤ چاہتے ہیں اور بدلاؤ کے لیے یہ ووٹ کافی ایمیت کا حامل ہوگا